موسیقی 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 اس کی خاص بات یہ اس فلم کی کہ آپ کو جیسے کوئی گوڈ فادر بول رہا ہے یا کوئی گینگ آف نیو آر بول رہا ہے اور بہت سارے لوگ وہ بھی بول رہے ہیں کہ سیٹی آف گوڈ تو لیکن ایک خوبصورت ایک فلم کو آپ تین چار فلموں سے کنیکٹ کر رہے ہیں تو دیٹ اس دی یو ایس پی آف دا فلم اور تھانگ گوڈ مطلب اس میں وہ خوبصورت سارے ایلیمنٹ ایلیمنٹ ہیں جو ایک اچھی فلم میں ہوتے ہیں وہ سارے ایلیمنٹ اس فلم میں ہے لیکن کہیں سے بھی ان سب کے پاوجود کہیں سے بھی یہ فلم ان تینوں فلموں سے ملتی جلتی نہیں اس کی خاصیت ہے ایک جیسے بہت ہی ریل فلم ہے اگر آپ واسپور میں جائیں گے یا کہیں بھی اس طرح کے شہر میں جائیں گے وہاں پہ آپ کو اسی طرح کے لوگ ملیں گے جیسے واسپور میں ہے اب جیسے سبوز فور ایکزامپل کہ میں ایک گاؤں میں کسی لڑکی سے پیار کر رہا ہوں اور اس کے اوپر فلم بنا رہا ہوں اور پیار تو ایک ہی چیز ہے نا جیسے انڈیا میں روئے گا ویسے باہر بھی روئے گا تو یہ بولتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی رو رہا ہے جیسے امریکہ میں روتا ہے تو وہ والی بات ہو گئی امرا کشب سے میں بہت لمبے سمیں سے ایسوسیائیٹڈ ہوں لیکن ان کا میرے خیال سے ایک سال میں ایک بار یا تو کبھی فون پر بات ہو جاتی یا دو سال میں ایک بار مل جاتے ہیں اور جب ملتے ہیں بلکل چپ چاپ بیٹھے ہیں نہ وہ میرے سے بات کرتے اور میں سوچتا ہے کچھ کریں گے مجھے لیکن کوئی بات ہی نہیں ہوتی مجھے لگتا ہے کیا بات کروں ان سے تو اس طرح کا کچھ رہتا ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہے کہ جب میں شوٹ کرتا ہوں تو مجھے بڑا مزا آتا ہوں ان کے ساتھ کام کرنے میں وہ ایسے ہیں کہ میں اگر شوٹ دیتے ہیں مجھے میرے سے کوئی غلطی ہو گئے اور کسی کو نہیں پتا اور مجھے معلوم ہے اور ان کو پتا چل گیا اور یہ بولنے کے لیے آرہے ہیں مونیٹر سے بیچ تک آنے بیچ راستے میں مجھے معلوم ہو جاتا ہے یہ بات کریں گے یہ جو میرے سے غلطی ہو یہ بتائیں گے تو اس طرح کا کیمسٹی ہے میرا تو یہ ہی تھا کہ کام مل رہا ہے کام کرتے رہنا ہے وہ کیسا بھی ہو کیونکہ اس وقت پہ میں نے پوری امیدیں چھوڑ دی تھی میں سوچ بتاؤں کہ میں بالکل بھی اس امید میں تھا ہی نہیں کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے جیسا رول مل رہا تھا کر رہا تھا میں تو اس کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ بہت ٹائپ کاسٹ ہو گیا تھا میں ایک طرح کا رول کے رونے والا ٹورچر کرنے ٹورچر ہو رہا ہے جیل میں اور پٹائے ہو رہی ہے ہیرو سے دوست سے پٹائے ہو رہی ہے مار رہے ہیں پیٹر رہے ہیں اس طرح کے کیریکٹر میں جم گیا تھا میں پتہ نہیں کیسے کیسے جیسے بلیک فرائیڈے ملی اور بلیک فرائیڈے ملنے کے بات دھیرے دھیرے چیزیں چینج ہونے لے گی چینج ہوتے بھی بہت ٹائم لگا بٹ یہ ہے کہ شکریہ آتا کرنا چاہتے ہو پر پا لے گا اور میرے ینگ ڈیریکٹرز کا جو اپنا تھوٹ لے کے آ رہے تھے وہی ڈیریکٹرز نئے ڈیریکٹرز ان کا اپنا ایک کونسپٹ ہوتا تھا کنٹمبریری سینیما اور یہ جو نئے ڈیریکٹرز جن کا ہینگوور نہیں تھا کہ ٹیپیکل بولی ووڈ فارمولا فلم بنائیں گے تو یہ جو ٹائم آیا نا اس ٹائم میں میں بھی خب گیا یہ ہوا اتفاق اور جس کے وجہ سے تھانگ آڈ میں نے اس بیچ میں پچھلے چار سال سے نو فلمیں کر لی سکرپ تو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے سکرپ اور ڈیریکٹر کیونکہ ڈیریکٹر سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اور وہ اگر اس کو اگر بری سکرپ دے دو تو اس میں بھی اچھا ڈیریکٹر کچھ اچھا کر لے گا ہاں یہ ٹرینڈ ہے اور اور میرے خیال سے وہ بھی بدل لیں بھی تھوڑا بہت وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہاں کہ ایک اچھے سکرپ ابھی آپ دیکھیں رنبیر کپو بلکولی الگ ٹرینڈ میں ہی اس ٹرینڈ میں ہی اس ٹرینڈ جوپ اور ہی اس ایکٹر لیکن اس سکرپ افپورس اچھی ہونے چاہے ارفان خان بہت بڑا ایکٹر ہے نو ڈاوٹ کوئی شک نہیں اس میں اگر میں ارفان خان کو تو تھوڑا فالو کروں گا تو ان کو بھی برا لے گا کیونکہ وہ افکورس میں نے ان کے ساتھ کام کیا میرے بہت قریب ہیں وہ وہ خود مجھے بہت برا بولیں گے کہ نوازی کیا کر رہا ہے تو تم اپنی خود کی ایڈنٹی ڈی ہونی چاہیے کافی کچھ سیکھا ہے میں نے ان سے اور میں نہیں چاہوں گا کہ میں ان کو فالو کروں یا ان کا اسٹائل ہے ان کا میرا اپنا کرافٹ ہے ان کا اپنا کرافٹ ہے اور ہم دون افکورس ٹرینڈ ایکٹر ہیں ایکٹر کرنا ہوتا ہے بلکل اپنے طریقے سے کرتے ہیں فلم میں اتنا خوبصورت ملک گانے ہیں رومانس ہے ڈانس ہے ڈراما ہے ریونج ہے خون ہے گوشت ہے دھواں ہے چرس ہے گانجا ہے سب کچھ ہے اس فلم میں تو ڈیفنیلی بہت مزا آنے والا اس فلم میں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی سلو فلم ہے یا آرٹ فلم ہے اس میں یہ فل اف کمرشل موگی ہے موسیقی موسیقی